میرے جتنے دیکھنے والے سننے والے دوست عباب ہیں سب کی خدمت میں سلام عرض ہے آج جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں میری وہ ایک بہتی خوبصورت نظم ہے امید کرتا ہوں کہ یہ نظم سن کے آپ بہت انجوائی کریں گے خوش ہوں گے ویسے تو میں غزلیں گیت نظمیں لکھتا رہتا ہوں لیکن یہ جو آج کی نظم ہے یہ بہتی خاص ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے اپنی اوپر لکھی ہے اگر اچھی لگے تو پلیس مجھے سپورٹ کیجئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومیٹ میں ضرور بتائیے گا یہ نظم کیسی لگی ہے شخص لوٹ کے نہیں آیا اکثر آپ کی بھی زندگی میں ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی شخص چلا جاتا ہے پھر لوٹ کے نہیں آتا وہ شخص لوٹ کر نہیں آیا تانگ گلیوں کے ڈھلتے سائے اور اس میں گھروں کے ٹوٹے ہوئے دروازے جب ہوا سے حرکت کرتے تو ساری گلی گونج اٹھتی پھر لگتی چوٹ ہوا کی خستہ دار پردوں پر تب کچھ برتن بھی گرتے کچھ ورک بھی اڑتے مکین بند کرتے جو دروازہ ہوا تھم جاتی برف جم جاتی پاری گلیوں میں خاموشی لبادہ اوڑ لیتی افناک اندھیری رات کا پھر کچھ آہٹ محسوس ہوتی کچھ قدموں کی آوازیں آتی سناٹے میں یہ آوازیں دل کو بہت ڈراتی کچھ لمحوں بعد ایک شخص جس کے کپڑے تھکند سے پھٹ چکے تھے جس کے لب پیاس سے فریاد کر رہے تھے جس کی آنکھیں امید کو ترس گئی تھی جس کے بالوں میں سفیدی نے بسیرہ کر لیا تھا نظروں کو جھکائے آ رہا تھا اسے ان گلیوں سے کوئی خوف نہ تھا اس کا بچپن یہی گزرا یہی اس کے کھلونے ٹوٹے یہی سے خوشی اور غمی ملی وہ شخص کچھ دیر کھڑا رہا اپنے ماضی کو یاد کیا آنسو بہائے اور چلا گیا پھر چلنے لگی تیز ہوا پھر دروازے بجنے لگے ساری گلی گوجنے لگی مگر وہ شخص لوٹ کے نہیں آیا مگر وہ شخص لوٹ کے نہیں آیا اگر میری یہ لکھی ہوئی نظم آپ کو اچھی لگے تو پلیز اپنے بھائی کی یہ نظم لازمی شیئر کیجئے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز میں اور کومیٹ بھی کر کے بتائیے گا کہ آپ کو غزل کیسی لگی ہے آپ سب کی محبت کا اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ